اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچن میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور تیاریاں کسی چیز کی ہو رہی ہیں تو آج ہماری طرف آنا ہے بھابی کے گھر والوں نے تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں تو کچن میں آپ لوگ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ کتنا میس سا جگہ جگہ کچھ نہ کچھ پڑھائی ہوا ہے ساتھی شام ہے تو ساتھی ساتھ چائی بھی چل رہی ہے تو آج کا جو مینیو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کیا کیا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ فیش پڑی ہوئی ہے گرین باؤل میں یہ نکال کر رکھی ہے فریز پڑی تھی اور ساتھ میں یہ ایک باؤل میں یہ جو گلیک پڑا اس میں میرینیشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں الہال تو میرے ہاتھ میں یہ سمان پکڑا ہے ابھی امی لے کر آئے تھے یہ کیچپ مائنیز یہ ویسے ہے ہمیں گلتی سے لے آئے ہیں ساتھ میں کریم چاہیے تھی یہ کوئی چکن دکھا ہے وہ چاہیے تھا ساتھ میں شملا مرچا اور یہ ہے ایک چیز کی میرینیشن چکن ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ملائی بوٹی جگہ میں بنا رہا ہے مطلب کہ وہ سٹیم ہے مطلب جیسے چکن سٹیم کرتے ہیں لیکن آج ارادہ تھا کہ جو سٹیم کر رہے وہ ملائی بوٹی میں کر رہے ہیں مطلب کہ وائٹ چکن والا سٹیم کریں پہلے والا نہیں کرنا جیسے پہلے کرتے تھے تو اس کو کس طرح مرینیڈ کیا ہے یہ بھی بتا دو لسندرک کا پیسٹ اور ہری میٹر کا پیسٹ اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور سیر کا پانی ڈال کے دگا کے پانی ڈال کے اس میں دو گلاس تو اس کو کتنی دیر کے لیے مرینیڈ کیا ہے میں اس کو ایک تو دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب اس کو تیز آنچ میں کر رہے ہیں مطلب کہ یہ پانی سمید آپ نے چکن کو کسی برطن میں نکال کے تو اس کا پانی جو ہے وہ درائی کر لینا ہے یہ چیزیں ساتھ چمیڑنی ہے سارا مسالہ مسالہ ہوگا ہے سارا اس کو ساتھ چپک جائے گا اس کو تیز آنچ میں میں نے ایسی پکانا ہے اس کو میں نے چھوڑ کے نہیں جانا صرف یہ ہے کہ پانی سکا کے سارا مسالہ اس کے ساتھ چپک جائے گا گل بھی جائے اس کے بعد سیکنڈ میرینیشن میں آپ کو بتا دیم اس کے اگلا جو سٹیپ پا وہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطلب کہ ادھر رکھ دیا تھا سالن کے لیے گوشت آل کے رکھ دیا تھا مطلب کہ پیشت ہی لگایا اس کو ٹائم سے پہلے اسی طرح رکھ دیا تھا تاکہ یہ نا اسی کے اندر بند جائے اور پریشت نہ لگانا پڑے اور اس کے لیابا ہوتھی تھا وہ فیش ہے اگل ہاں وہ میں نے فیشت دکھا دی بس باکی بھی ساتھ ساتھ دی باکی جو ہے نا نہیں ابھی نہیں کٹ اسے چاہ چوکلو کیوٹا کہہ رہے کٹ کرو جیسے چھوٹنگ ہو رہی ہے باکی جو ہے وہ میں جیسے جیسے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی جاتی ہیں یہ نا جو بار بی کیو رائس بنانے نا اس کے لیے جو اس کا چکن ہے اچھا آئی چھمج یہ نیکسٹ مارینیشن سٹارڈ کی ہے ہم نے ایک رائس بنانے ایک رائس ایک رائس ہوتے ہیں بار بی کیو چکن کے ساتھ تو یہ اس چکن کی مارینیشن ہونے لگے جس میں اس نے نمک ڈالا ہے یہ کرش پپر ہے کالی میچ پسی ہوئی اور ساتھ میں کارن فلاہر اس میں ڈالیں گے کتنا دو چمچ دو چمچ کارن فلاہر کے اس کو اس کو یہ اتنی میننیشن باکی میں آپ کو بعد میں دکھاتے بس اس کو ہونے لکھتے ہیں یہ پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ لو بس اچھی طرح مکس کر کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ لینا ہے اور یہ ویڈیٹیبلز کا آٹ کے رکھی ہوئی ہیں دو جگہ پہ ہیں ایک تو اید فرائی رائس میں جائیں گی اور دوسری جائیں گی جو چکن میننیٹ کی ہے اس میں ڈال کے چکن تیار کرنا ہے وہ تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گی اور یہ ساتھ میں چٹنی بنا کر رکھی ہوئی ہے فیش والی جو میں نے بتائی تھی آپ کو گرین چٹنی کے ساتھ جو مکس کر کے بناتے ہیں یہ وہ والی ہے اور دوسری طرف گوش جو ہمارا تھا وہ ریڈی ہے ہاں آل موس ریڈی ہے اس کو بھون کے اس میں پانی ڈال کر رکھا تھوڑا سا گریوی بنانے کے لیے اور یہ جو ایک فرائی رائس بنانے اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کرنا ہے مطلب کہ ٹیسٹ کے لیے یہ وہ ایڈ کرنے کے لیے رکھا تھا سٹیم چکن ملائی بوٹی والا یہ وہ سارا پانی ڈرائی ہو گیا چابلوں کا چکن مارینیڈ کرنے کے بعد ہم ایک سوس بنانے لگے بار بیچو سوس یہ رائس کے جو اوپر چکن ڈالنا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سوس مائنیس لے لیے مائنیس لیے ساتھ میں یہ کریم ہے تھوڑی چیس میں ایڈ کریں گے یہ بار بیچو سوس ہے ٹھیک ہے بار بیچو سوس لے لیں ایک سپریٹ والا بھی ملتا ہے ملتا کو بار بیچو کا ٹیسٹ دے نا آپ نے پاس میں ہائی مسترگ سوس نکلا عزت رکھنا اس کے لیے آخری سانس ہے یہ ڈالنے نہیں ہے اور ساتھ میں ڈالنا ہے اس میں گارلک سوس اس کے بعد اس میں ڈالنے ہیں یہ گونسی ہے یہ چلی گارلک چلی گارلک سوس ہے اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہمیں ڈالنی ہے کچپ باس اس کو مکس کر لینا مکسو کرنا ہے اس کے پہلے ہمیں ڈالنی ہے تھوڑا سا یہ پرش پیپر اور تھوڑی سی اورگینو ڈالنی ہے میرا فون آرہا ہے تھوڑی سی اس میں اورگینو آل کرتے لینا بس یہ سوس ہوگی رہی اس کو چی طرح مکس کر لیں یہ سوس ریڈی ہوگی یہ نا رائس کی اوپر ڈالنی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ ہم نے اس میں ڈال لینی ہے ٹھیک ہے ایک بوٹل میں ڈال کے تاکہ اس کو اوپر ڈالنی میں سانی ہوں یہ نا یہ جو چکر نہیں ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے پاہنے درائی کر لیا بنای جو میں نے ملائی بوٹی بنای جو ہو کوٹنگ بنانی ہے اس کو کوٹ کرنا اس کے ساتھ اب یہ اس کے دیے میں نے لے رہی ہے 3-4 چمچ لے رہی ہے میں نے دہی کے اور اس کے بعد میں اس میں لی ہے کریم جب وائٹ چکن یا پھر اس طرح کچھ ملائی بوٹی بناتے ہیں تو اس میں وہ وائٹ بن دی ہے ساری اس طرح دیری کی چیزیں جاتی ہیں اس میں اس میں یہ ڈالنے ہے اس میں تھوڑی سی مائنیز ڈالنے دہی کریم اور مائنیز تین چیزیں اور اس میں ڈالنے ہم نے وائٹ پیپر وائٹ پیپر مطلب کہ سفید اس کو کرتے ہیں اور چیز اس میں ڈالنے ہے نمک وائٹ پیپر نمک اس میں نمک ڈالنے اور اس میں ڈالنے کرش پیپر یہ چمچ بھر کر ڈالنے ہر امرج اس میں ہے لسند رکھ اس میں آرل روڑی ہے تو یہ تھوڑی سی ڈال لی ہے اس میں کالی موچ اور اس میں تھوڑی سی ڈال دینا ہے یہ کسوری میٹ سی ہاتھ کے ساتھ ایسے سمو دو ٹھیک ہے بس ہوئی ریڈی ہوئی ریڈی اور اس میں یہ نا کیا دنیا اور پدینے کا ہے ٹھیک ہری میٹ سے ہاں نہیں ہری میٹ صرف دنیا اور پدینے کا پیسٹ بنا کے پانی کے ساتھ مطلب گرین چٹنی ملائی بوٹی بند نہیں ہے وائٹ وائٹ وی آ گرین وی آ کیا اس گرین سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے بڑی باڈی کی طرف وہ کھائی تک سٹکس میں تو انکہ بھی گرین باڈی نے بنایا تھا بہت اچھا تھا انکہ بہت اچھا تھا یہ اس نے سارے چکن کو اس میں ڈال کے تو سارے کو لگا لینا کوٹنگ جو چلیں جی اب بنا لیتے ہیں چاولوں کے چکن باربی کیو چکن اس کی تیاری کر لیتے ہیں میں دکھاؤں گی اور تم بنا ہوگی تو اس کا بہتر لیتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے اسی باربی کیو چکن کو باربی کیو کا ٹیس تینے کے لیے یہ بہتر لیتے ہیں بہتر لیتے ہیں اب تھوڑے سوال میں اسے لساندرگا پیسٹ آلا اس کو تھوڑا سا پکائے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو لائٹ سا براون کر کے اس میں ٹکن ڈال لینا جو میں ارینیڈ کیا تھا ٹکن پک گیا ٹکن پکنے کے بعد اب اس نے ویجیتے بل زائد کرنی تو میری ریسپرک نہیں کھڑی میں میں لیکن ہی کھڑتی میں لیکن ہی کھڑتی اچھا ٹکی 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 بلوگ بھی تو دیکھنا ہی ہے یہ پیاز اس نے تھوڑا سا کٹا ہے آدھا ہے پتا نہیں پتا نہیں آدھا ہی ہے وہ ڈال دے لے بند کو بھی انڈ پہ ڈالیں گے گاجرے اور یہ سملا میٹس یہ دو ہری مکچے یہ بھی بہت میں پڑھ رہے اس میں پکانا نہیں ہے کچھا کچھا رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا 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 فرائی کریں گے گلائیں گے زیادہ جیسے کہ یہ چائنیز سارا سسٹم بن رہے تو اس میں وہ چائنیز والے ہی سپائسز ہیں جیسے کہ نمک کالی میٹس اور کرش پیپر سپائسز مکس کرنے کے بعد اس میں لکڑ میں یہ سویا سوس کالنی ہے ساتھ میں کھلی سوس اور ساتھ میں شرکا ایڈ کر دینا سبزیاں کو ہلکا سا سوٹے کرنے کے بعد اس میں بند کو بھی ایڈ پہ ایڈ کر کے اس کو ایک بار مکس کر لینا اور یہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا چکن ریڈی ہو جانا ہے بس اس کو نہ ہم نے پھر یہ کوئلے کی وہ بھاپ دینی باہر بھی کیوں کا ٹیسٹ دینے کے لیے بھی چکن ریڈی ہو گیا تھا تو اس میں تھوڑی سو پل لگا آکے تو یہ کوئلہ دیں اس کے اندر رکھ دیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا عل، دیں اور فوراں سے اس کو پند کر دیں اب اس کا سارا ٹیسٹ حال کوئلے کا چکن میں چلا جائے گا یہ وہ میں ملائی بوٹی والا چکن میرینیٹ کیا ہو تھا اس کو تباہ پہ تھوڑا سا ایل ڈال کے نا دیسیگی ڈال کے تو اس طرح سے سواپ اس طرح گریل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا گریل بھالا نہیں ہے تو ہم نے اس طرح ہی رسائے اس کو یہ سارا جو ہے نا میری نیشن اس کو پچھے گی بڑا اچھا سا فلیور آدھے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ جو ایگ فرائد آئیز ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں اس کی جو ریسپی اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں تھی ایزی ہوتی ہے تو اس کی ریسپی میں نہیں بتایا آپ لوگو چلے جی کھانا سارا ریڈی ہو گیا اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے مزیدار سی اور بھوکسی لگری ہے دیکھ کے تو اب فائنل ٹیچز چل رہے ہیں کھانے کے اس کو دوبارہ گرم کر رہے ہیں اس کو وہ دے دیا تھا کوئلے کا بڑا بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بھی اس کو گرم کر رہے ہیں سالن کو سال نے فش بھی ڈیش آؤٹ کر لی ہے اور یہ جو چکن تھا وہ ملائی بوٹی والا اس کو بھی ڈیش آؤٹ کر لیا ہے چاول ہیں اور وہ بس رہ گئے ہیں ڈال میں اب سارا کھانا ڈیش آؤٹ کر دیا تھا اب صرف رہ گئے ہیں چاول اور چاولوں کو ٹری میں ایسے ڈالنا ہے کہ نیچے سارے چاول ڈال کے اس کے اوپر اسی طرح سے چکن ڈال دینا ہے اور جب پلیٹ میں سرف کرنا ہے تو اسی طرح سے اٹھانا ہے کہ مطلب کہ ساتھ ہی چاول بھی اتنے ہی جائے اور ساتھ میں چکن بھی اتنا ہی جائے تاکہ ہر پلیٹ میں دونوں چیزیں ایکول آ جائیں اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے سوس کی جو ہم نے بنائی تھی اگر آپ یہ نہیں بھی بنائیں گے تو بھی چل جائے گا لیکن اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اس کا سارے کا کمبینیشن اچھا جی تو مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے اور مہمانوں کے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھابی کی شبرات لے کے آئے ہیں ہاں جی اور جیسے آپ لوگ کو پتا کہ شبرات میں تھوڑے سے دینی رہ گئے ہیں تو بس یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ہم نے بیٹیوں کے بھر کو شبرات پہنچا رہے ہیں تو ان کی بھی شبرات آگی بھابی کی تو وہ اب ہم کھون لے لگے تھے تو میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا دوں اچھا جے تو یہ بڑا سارا ٹوٹ رہا تھا اس میں کافی چیزیں ہیں وہ نکال رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ دکھا دیتی ہوں ساتھ میں وہ جوس پڑے ہیں اور ساتھ میں یہ ٹین پیک پڑا اس کا پیک پڑا ہے تو یہ ہے چنے ہیں ہاں یہ چنے ہیں یہ بوکس اور ساتھ میں یہ حلب ہے ساتھ میں شبرات پہ کچوریاں ہوتی ہیں چکوری کہنے لگی کچوریاں کچوریاں ہیں پھر ساتھ میں یہ درم سٹیک ہے یہ مطلب جو چکن ہوتا ہے نا سٹیم ریپ کیا ہوا وہ ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بتا دیا میں نے پوڑے مٹھے پوڑے اور وہ والی پوڑیاں وہ اور وہ پراتھیں ہیں اس کے اندر لچھے والے ایٹھیں بتانے کے پوڑیاں رات کا ٹائم ہے تو اتنے سارے مطلب اس چیز کا کیا کرنا ہے کرتے کیا ہوتے ہیں تو یہ اپنے جو بیٹیاں آپ کے گھر کے پاس پاس رہتی ہیں اور جو گلی محل ہے نا ان کو پھر یہ بانٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ساڑھی ساڑھی نوری شبرات آئی ہے نا تو یہ بوکسز لاغے رکھے ہیں اس نے تو یہ اس میں نا ڈال ڈال کے دے گی جس کو بھی دینا ہم نے پھر کھولیا ہم نے کہا کہ پھر اس طرح خراب نہ آجائے موسم کی دوچ اس طرح کا ہے تو یہ تو مکائیں یہ اپیوں کے لیے ڈال کے رکھ لیا اور یہ امی نے اپنی ایک صحیح لیکی ٹرے تیار کروائی ہے امی کی سے لی رہتی ہے ہماری گلی میں ہمیں ان کو دینے جا رہی ہے کیونکہ پھر صبح تک تو اس کا کچھ رہنا نہیں ہے تو ابھی اس لیے بانٹ رہے ہیں اسی کے ساتھ کر لیتے ہیں آج کے ویلوگ کا اینڈ ڈائی ہوپ آپ کو آج کے ویلوگ اچھا لگا ہوگا لگے نہ لگے چل 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 دلدی لے بھی کھڑی اور تاڑی چھو برا تھا لگی جب تک ویلوگ آنا ہے تب لوگ انہوں نے کھا پی چکے ہونا چلے جی اگر آپ کو ہمارا ویلوگ آج کے اچھا لگا ہے اس کو لائک کر دے شیئر کر رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر ایک منتر دو دو بودلا میں جتنیا جوستی ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب پڑی نیچ مینے گے نئی ویڈیو نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ہم لوگ اپنا خیال رکھیں گے اللہ فی جی